یا اللہ یہ جو تیرے کرام کو سمجھنے پڑھنے اسے شغف اسے پیار کرنے کی دی مہینہ جس میں تمہیں قرآن اطاف کیا جس میں تمہیں مغفرت و عمتوں و برکتوں سے سرفراز کرنے کے موقعی بیعت کیا جو نے اس مہینے میں ہم کچھیں سے زدین لوگوں کو واقعیوں کو سوچیں اور زدین لوگوں کو موقع دیا کہ تجھ سے بات کر سکیں تیری طرف سے انعیت رکھا اور تیری جانب سے خاص اطاف کرم اور تبجہات کا یہ مہینہ جو نے اس مہینے میں کچھ اتنے کا اعلان کر دیا مجھ میں توفیق نہیں تھی کہ وہ سب کچھ لے سکتا خاص طور پر جو نے اس مہینے میں ہمیں وہ کلاس وہ میار وہ نساب اتا کیا جیسا قرآن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور قرآن بیوز کرنے کا جو کام یہ محسس ہے جمران کے ذمہ داران مصولین بانیاں حضرت اللہ بہاق دینی ان کے تمام ان کی رکھیوی بنیاد ہیں اور اسی طرح یہ جو تشیو کے بلکہ اسلام کے مسلمانوں کے کا ایک اچھا چہرہ ہے جو جن کی پشت پناہی کے لیے میں آگے آکے بیٹھ گئے ہوں یہ میری پشت پر بیٹھے ہیں کہ میں ان کی پشت پناہی میرے اوپر ان کی پشت پناہی ہے اس لیے میں آکے بیٹھوں میری پشت پر ہوں اور ہماری پشت مضبوط ہو تشیو کی پشت مضبوط ہو اور اسلام کا جو چہرہ واقعی چہرہ ہے تشیو کی صورت میں وہ چہرہ تابناک تر ہوتا چلا جائے روشن تر ہوتا چلا جائے اور ان کاموں کو جب تک سجایا نہیں جاتا خود اللہ نے بھی اپدین سجا کر بھی جائے اللہ نے دین جت چیزوں سے سجایا ہے ان میں ایک عنوان ولایت علیہ ہے مولا علی سے اللہ نے اپنا دین سجایا ہے جو اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے تمہارے دین کو آج کامل کر دیا یہ گویا علی کی ولایت نے دین کو سجایا ہے اللہ نے بھی کام کو سجایا ہے میں ارز کر رہا تھا کہ جو بھی کام کرے اسے عشق کرے اسے پیار کرے اگر پڑھائی کے دور ہے جوانوں کی تو پڑھائی سے عشق کرو جوب کر رہے ہو جوب سے عشق کرو کاروبار کر رہے ہو کاروبار سے عشق ہو کوسر نقوی صاحب نے شائری سے عشق کیا ہے تو سینئر شائر خرار پائے دوکٹر ندیم شائری سے عشق کر رہے ہیں تو فلبدی شائر ہو گئے ہیں بیٹھے بیٹھے کلام کہہ دیتے ہیں تو شائری سے یا ہر فیلڈ سے ان بھائیوں نے ظاہرین کی خدمت کو شوق رنایا ہے اپنا ہے ظاہرین کی خدمت کو اپنا اس سے شوق حد تک یہ عشق کی حد تک ہے تو کامیاب ہیں اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط ترین اگر کوئی حج و زیارات کا گروپ پاکستان میں ہوگا تو میں ان گروپوں میں جسے جانتا ہوں وہ الحرمین ہیں کچھ ناراض ہونے کا خوف تھا اس لیے میں نے یہ جبکا کہا تو یہ عشق کی آئے گا میں اپنے کام سے تو کام سے اگر یہ جو ہم نے عشرہ قائم کیا تیسرا سال تھا مجھ سے کوئی غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے توفیق صدق کیا کچھ دن میں ہی کوئی سکھا تو یہ جو عشرہ قائم کیا یہ سجے گا نہیں کوئی سجا کرنے ہی پیش کریں گے سر سے اتار پھینکنے کا کام تو نہیں تھا نا اس لیے ان لوگوں نے بھائیوں نے مہلے والوں نے گلی والوں نے آپ سب نے اور شاعروں نے قرآن سے محبت قرآن سے پیار جی گوزر بھائی ایران ایراک میں بڑا شاعر ہونے کا میار اور بڑے صغیر میں اردو کا بڑا شاعر ہونے کا میار تو باستہ مختلف ہے بڑے صغیر میں آپ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ بڑا شاعر وہ ہے جو مرسیہ کہلے اور ایران ایراک میں بڑا شاعر وہ ہے جو نیجل بلاغہ کو نظم کر دی جو شاعر وہاں دعوے دار ہوتا ہے یا لوگ اسے کہتے ہیں بڑا شاعر ہے تو پوچھا جاتا ہے نیجل بلاغہ نظم کر دی اگر اس نے نیجل بلاغہ کو نظم نہیں کیا ہے مولا کے کلام کو نظم کیا ہے تو اسے بڑا شاعر مانتے ہی نہیں ہے ایرانی ناکہ میری عرض ہے پاکستان میں بھی یہ عنوان بنے میں مرسیہ کہنے سے نہیں مرسیہ کہنا ہم ایران ایراکیوں سے آگے جانا چاہتے ہیں ہم ہر ایک سے آگے جانا چاہتے ہیں ایران ایراکی نہیں بلکہ ہم ہر ایک سے آگے جانا چاہتے ہیں جب ہم ہر ایک سے آگے جانا چاہتے ہیں فستبق الخیرات قرآن کہہ رہا ہے مقابلہ کرو قرآن کہہ رہا ہے آگے بڑھنے والے آگے چلنے والے قرآن کہہ رہا ہے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تمہیں کونجتہ سے زیادہ چھاملہ انجام دیکھا ہے تو مقابلے تو اللہ نے کربھائیں اللہ ہمیں مقابلوں میں دیکھنا چاہتا ہے تو جہاں کرکت کا حاکی کے مقابلے میں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہے وہاں ہمیں افکار نظریات میں بھی تو ہمیں مقابلے میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے دنیا ہم سے نظریہ لے ہم ان سے نظریہ کیوں گlek جن کے پاس مدینہ اور مکہ ہو جن کے پاس نجف و کربلا ہو وہ واشنگٹن کی سر رہنمائی کریں گے وہ امریکہ کی رہنمائی کریں گے وہ روس کی رہنمائی کریں گے وہ ہماری کیوں گرے رہنمائی ان کے پاس کون سالی ہے ان کے پاس کون سی فاتحہ ذہر ہے تو ہمیں مقابلوں میں آگیا تو پاکستان بڑے صدیر میں اگر مرسیہ کہنے والا بڑا شاعر تو اس میں ہم پلس کریں گے کہ بڑے صدیر میں بڑا شاعر ہوا ہے کہ جو مرسیہ اور نہجل بلاغہ کو نظم کرتا ہوں اور جس نے نہجل بلاغہ کو نظم کر دیا میں ان قرآن ان کے سینوں میں ہے یہ بہت مبارک لوگ ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اگر نہجل بلاغہ ہمارے شاعروں میں نظم کرنا شروع کر دی تو جو افکار کی بگاڑ ہے جو فکری بگاڑ ہے یعنی تاجب ہے کہ ایک شاعر ایک ہی کلام میں وہ پٹانگ اتنا پیدا شعر کچھ اور کہہ رہا ہے تیسا شعر کچھ اور کہہ رہا ہے پانچ میں شعر میں یہ اپنے ہی خلاف نظم کر رہا ہے اپنا کلام یعنی ایک ہی بارہ آٹھ نو شعروں میں چھے نظریے بہن کر رہا ہے وہ متضاد وہ اس کی نہیں یہ استادوں میں بھی ہے یہ جن کے استاد ہیں جب استاد کا یہ حال ہوگا تو شاہر دو کا کیا ہوگا تو وہ کب سے ہی ہوگا وہ صحیح ہوگا کہ جب انہوں نے علی کی فکر سے آگا ہی حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے تو اسی جذبے کے تحت ڈاکٹر ندیم کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ اسی جذبے کے تحت ہم نے قرآن پر نظر میں کہلوانا شروع کی ہیں الحمدللہ بہر بھی یہ فکر عام ہو رہی ہے ایک ہمارے امام خمینی لیبری جی میں ایک محفل رکھی گئی ہے خیرپور میں ہم نے میں عید سے کچھ پھیلے اپنے والد کی وجہ سے چلا جاؤں گا تو وہاں ہم نے ایک قرآن پر محفل رکھی ہے وہاں دیا ہے ردیف دیا ہے قرآن ہے قرآن ہے کہ ردیف پہ وہاں کے شائر حضرات کلام کہیں گے تو ایک وقت آئے کہ قرآن پر ہمارے شائروں کے پاس کلام ہو لہجر بلاغہ کے چیزیں اب یہی جو ابھی مولا 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 منافق کی صفحت بینک کی ہے اسے زیادہ چھے پہ شروع پہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے اسی فگر کو چھے پہ شروع پہ کہتے ہیں اور پہلے مولا کا قول سنائے اور پھر ہمیں شائر سنائے تو ایک وقت ایسا آئے دا انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ تحریک چلنے کے لئے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آگے آنے والے سے آگے بڑھیں گے یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں تیری مدد سے چاہتے ہیں تیری کرم سے چاہتے ہیں تیری توفیق سے چاہتے ہیں کیسا ہو ہماری مدد فرمائے دعاوں کو قبول فرمائے حجات کو پورا فرمائے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے مسافروں کو منظر اتا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو مہترین تعلیم تقویٰ اور رزگار اتا فرمائے خواتین کی فتح پاتھ نامنی کی حفاظت فرمائے یا اللہ گھروں میں چیند سکون محبتیں اور فتح اتا فرمائے رشتوں کو آپس میں مضبوطی اتا فرمائے مخالفات حسد تقینہ اور دشمنی اور ایک دوسرے کی کارٹ کرنے کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ ہوئے اور وردگارہ ہمیں قرآن کے خادموں میں شمار فرمائے قرآن کی چھانے والوں میں شمار فرمائے قرآن سمجھنے والوں میں شمار فرمائے اہلِ بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں شمار فرمائے معاشرے پر عمل و امان اور عدل و انصاف کا قیام ہے اور وہ جب دور ہوگا جب امام زمانہ زمانہ زمان کریں گے ہماری ساری دعاوں میں سب سے بڑی دعا امام کے زمان میں تاجیر فرمائے تاجیر فرمائے تاجیر فرمائے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت قلیب الانتر صلوات